کہتے ہیں جی کچھ ساتھی جو ہے آپ کو چاچا کہہ دے جو مردی آئے کہا میں تو نہیں چھلتا آپ چاچا کہیں دادا کہیں میں کوئی رشتہ مانگ رہا ہوں کہ مجھے کوئی چڑھ رکھے گی کہ بڑا کہہ رہے ہیں عمر لقمان صاحب تھے نا اللہ ان کی قبل پر احمد صلی اللہ علیہ وسلم مرے دوستے بڑا عجیب ہو جائے تھا ایک جگہ گئے نا تقریر میں تھا کسی نے چڑھ لکھا جی آپ کی عمر کیا ہے انہیں کہا کہ میرے ساتھ عشتہ کرنا ہے عشتہ کرنا ہو تو عمر بتا ہوں بڑا تو میں میری عمر سے کیا تقریب سے جاؤ آپ بڑا کام کرو بڑے ہنساتے تھے اللہ اور ان کی قبل پر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم میرے والے صاحب یاد رکھیں کہ تقریبا انہوں نے اس برد الامین میں تقریبا میرا خیال جہاں تک ہے بیس پچیس سال سے زیادہ انہوں نے درس دیا ایک تو وہ ساٹھ میں دشیب لائے اور بہتر میں وفات ہوئی چوہتر میں وفات ہوئی تو چودہ ساتھ یہ ہو گئے لیکن وہ رمان شریف سے آیا کرتے تھے اور کبھی سار رہتے کبھی دو سار رہتے پھر چلے جاتے اس طرح گنا جائے نا تو انشاءاللہ ان کی بڑی خدمات ہیں اللہ ان کے درجات بلند فرمائے آپ دعا کریں نا میں ایک بڑی شدید قسم کی بیماری سے نکلا اللہ رحم فرمائے دینی بیچاری بیمار ہے اور میرے عجیب یعنی کے امتحان ہے دعا کریں اللہم مسلمنا ولا تسلمنا ومنحنا ولا تمتہمنا یا اللہ ہمارے ساتھ مہربانی کا معاملہ فرمائے ہم کسی امتحان کے قابل نہیں ہیں بس میں بیٹے ہوئے ہو آ رہے ہو جا رہے ہو بس زبان میں درود ہو انشاءاللہ پھر امید کرو کہ اسی لیے حکم ہے کہ دعا سے پہلے بھی درود پڑھو بعد میں بھی درود پڑھو کیونکہ درود تو ہر حال میں عرش پہ جائے گا تو اس کی وجہ سے ہماری دعائیں بھی عرش پہ پہنچ جائیں اللہم حالت ایرام میں دھوپ سے بچنے کے لیے پی کیب لگا سکتی ہے کوئی ضرورت نہیں ہے خام خواہ دور سے لوگ دیکھتے ہیں تو وہ ایک نمونہ بنتی ہے چھتری مگڑ کوئی ضروری ہے پی کیب لگانا ہے مجھے تو بس حقیقت بڑا درد لگتا ہے یہ پی کیب جو ہے یہ انگریزوں کی تجویش شناشیت ہے تم اللہ کے گھر میں بھی اس کو نہیں چھوڑتے ہیں بھی کیب کی کیب لگتا ہے بعض لوگ پنکھے بانتے ہیں کوئی اتنی ضرورت نہیں ہے ایسے کپڑا کھائیں تے ہو پاس بردہ ہو گیا یہ کہا ہے کہ تم بھی کیب باندھو اور اس کے بعد یہ کھڑو حجرِ اسود کے علاوہ قابط اللہ کے باقی کونے جو ہیں ان کو چومنا نجائز ہے یہ حضور نے بوسا نہیں دیا جہاں حضور نے بوسا دیا بوسا دو جہاں ہاتھ لگایا ہاتھ لگاؤ اور جہاں ہاتھ بھی نہیں لگایا کچھ نہ لگاؤ کہتے ہیں انسانوں کے علاوہ جنات بھی یہنم میں جائے گے جو جن مسلمان ہیں وہ ضرور جائیں گے جنات میں صحابی ہیں حضور کے جنات میں تابی ہیں جنات میں بڑے بڑے محدث ہیں مفسر ہیں اور رواہ ہیں تو کیا وہ جنات میں نہیں جائیں گے اور کافر میں اسی لی ہے نا کہ اَنَّا مِنَّا الْمُسْلِمُونَ فَمَنْ أَسْرَمَ فَأُولَائِكَ تَحْرَّ وَرَشْدَا وَأَمَّلْ قَاسِتُونَ فَقَانُوا لَجِحَنَّمَ حَطَبًا جو ظالم قافر ہیں وہ جہنم میں جائیں گے نا اصول ہے کہ ایک حدیث ہے کہ جو آدمی چالیس حدیثیں یاد کر لے تو قیامت میں ان کو اللہ علماء کی صفح میں اٹھائیں گے اسی لیے علماء نے چہل حدیث چھوٹی چھوٹی حدیثیں لکھیئے تھا کہ یاد کرنا آسان ہو جائے اور ہم جو ہے علماء کی صفح میں آ جائیں میں کھانا کہتا ہوں تو صحیح حضم نہیں ہوتا لملم بھی کہ اسی نیت سے دعا کرو اللہ تبارک و تعالی شفا کا ذریعہ بنائیں